بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج بائیس مئی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظر اکام دو بڑے واقعات کل پیش آئے ہیں ایک مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام میں اور دوسرا مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ بیت المقدس فلسطین میں جی ہاں ناظر اکام پہلا واقعہ جو مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر ہے مسجد حرام میں پیش آیا ہے وہ واقعہ ناظر اکام ایک شخص کا امام مسجد خطیب مسجد حرام بندر بلیلہ پر دوران خطبہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ کا اس موقع پر ان پر حملہ ہوئے ہیں اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس شخص کی ویڈیو بھی ہے کہ شخص نے کیوں حملہ کیا اور کس وجہ سے حملہ کیا یہ آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ناظر اکام جو مسجد اکسا کے خطیب تھے جسے مفتی آزم فلسطین بھی کہا جاتا ہے ان پر بھی حملہ ہوئے ہیں اور انہیں بھی دوران خطبہ خطبے سے روکا گیا ہے اور ان کو اتار کر ممبر سے اتار کر ان پر حملے کی کوشش بھی ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور وجہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دن مسجد الحرام کے اندر اور مسجد اکسا کے اندر خطیبوں پر اور وہاں کے اماموں پر حملہ کیوں ہوا ہے لیکن ناظر اکام آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل دنیا میرے آگے کو سبسکرائب نہیں کیا تو خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں اور اپنی رائے کومٹ کے ذریعے سے لازبی دیا کریں تاکہ آپ کی آراء کی روشنی میں ہم ویڈیوز کے اندر رہے یا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو مزید ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کو مزید اچھے انداز سے یا جو ایشوز ہیں جن پر ویڈیو نہیں بنا باتے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے ناظر اکام بات کر لیتے ہیں مسجد الحرام کی بیت اللہ شریف کی مکہ مکرمہ کی تو آپ جانتے ہیں ناظر اکام مسلمانوں کے ہاں سب سے مقدس ترین جو جگہ ہے عبادت کے لیے وہ بیت اللہ شریف سے ملحق مسجد الحرام ہے بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے یہ دنیا کے اندر صرف اور صرف مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے جہاں پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان آزمین حج اور آزمین عمرہ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہاں پڑی جانے والی نمازوں کا ثواب دیگر مساجد میں پڑی جانے والی نمازوں کے ثواب سے کئی گناہ زیادہ ہے تو ناظر اکام مسجد الحرام کے اندر جو نماز جمعہ کے لیے خطوے کی ترتیب ہوتی ہے اس کے لیے پورا ایک ادارہ بیت اللہ شریف کے اندر بلکہ سعودی ایتھارٹی کی جانب سے بنایا گیا ہے جو مسجد الحرام کی اور مسجد نبوی کی الہدہ الہدہ دیکھ پال کرتے ہیں اور اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ مسجد الحرام کے اور مکہ مکرمہ کے جو مشہور امام شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں تو ہر جمعہ کو جو خطبہ ہوا کرتے ہیں اس کے لیے ناظر اکام ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سعودی ایتھارٹی کی جانب سے اور اسی طرح سے جو یہ ایتھارٹی ہے حرم شریف کی مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام کی اور مسجد نبوی کی اس ایتھارٹی کی جانب سے جو ایمہ اکرام ہیں ان کے ذمہ خطبہ لگایا جاتا ہے اور انہیں خطبہ وہ خود تیار کرتے ہیں اور وہ خطبہ بعد میں منظور ہوتا ہے خطبہ وہ خود تیار کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ خطبہ جو متعلقہ ایتھارٹی ہوتی ہے اس کو چیک کروائے جاتا ہے دکھایا جاتا ہے اور وہ خطبہ پھر پیش کے جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے مسجد الحرام کی اندر بیت اللہ شریف کی اندر خطبہ دینے کا تقریباً دس سے بارہ امام ہیں جو مستقل طور پر مسجد الحرام کے اندر امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں ان میں سے بہت سے امام نماز جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں اور بہت سے امام صرف بہت سے جو امام ہیں وہ نمازیں ہی پڑھاتے ہیں تو ناظرین کام کل جو واقعہ پیش آیا ہے یہ مشہور امام ہیں بندر بلیلہ بہت شاندار انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ جب مسجد الحرام کی اندر خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص احرام میں ملبوس تھا اس نے احرام پینا ہوا تھا اور جو شکل سے وہ ایک سیاح فام شخص لگ رہا تھا تو اچانک جب امام مسجد خطیب خطبہ دے رہے تھے تو یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اس نے چکمہ دینے کی کوشش کی اور جو مسجد الحرام کی خطیب بندر بلیلہ خطبہ دے رہے تھے جس ممبر پر بیٹھ کر اس کے دروازے کو کھول کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے مہارت کے ساتھ اس شخص کو روکا اور اسے گرفتار کر لیا دبوچ لیا ناظر اکام اس سے واقعہ کے ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گئی اور یہ شخص سے حملہ کرنے کے لیے جب آ رہا تھا تو وہاں پر موجود جو دیگر نمازی تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ امام مسجد اور خطیب مسجد پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھارہ ناظر اکام سیکیورٹی اداروں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اس کی ویڈیو آپ اس وقت ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے گرفتار کر کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے سپورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ تفتیش کی جائے اور حقائق جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ شخص آیا کہاں سے تھا اور اس کا حدف کیا تھا اور یہ کیوں امام مسجد اور خطیب مسجد الحرام پر حملہ کرنا چاہتا تھا ناظر اکام اس سے پہلے بھی کئی بار جو ائمہ حرمین ہیں ان پر حملے کی کوشش ہو چکی ہیں شیخ عبد الرحمان السودیس پر بھی حملے کی کوشش ہوئی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہے ناظر اکام اس کی بہت سی وجوہات ہیں بہت سے لوگ بقائدہ پلاننگ کے ساتھ مسجد الحرام جاتے ہیں اور وہاں اپنے اہداف اور مفادات کے لیے مسجد الحرام کے ائمہ اور ان کے خطبہ یا خطیبوں پر حملے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہت سے بیرون ممالک جو سعودی عرب کے مخالف ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑا گیا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے طور پر ائمہ اکرام یا خطبہ کو درست نہیں سمجھتے وہ ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں یا وہ ان کے خطبوں سے اختلاف کرتے ہیں اس وجہ سے بھی وہ حملہ کرتے رہے ہیں تو ماسی کے اندر بھی یہ واقعہ سامنے آتے رہے ہیں اور اب بھی یہ واقعہ سامنے آیا ہے ناظر اکام اس حوالے سے جو سعودی عرب کی اتھارٹی ہے جس میں سعودی عرب کا جو نیوز ایجنسی ہے واس اس نے خبر بھی جاری کی ہے اور اس خبر کے اندر بلکہ العربیہ کے اندر بھی اور واس دونوں کے اندر یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ جو شخص گرفتار کیا گیا ہے اس شخص کو گرفتار کرنے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور کن لوگوں نے اس شخص کو بیت اللہ شریف کے امام پر حملے کیلئے بھیجا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی تک سعودی اتھارٹی نے وجہ نہیں بتائی کہ یہ کون سے ملک کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور یہ کس ملک کا شہری تھا اور اس کا حدف اور مقصد کیا تھا لیکن بھارہ لازوی کام یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں عام طور پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ مسجد الحرام کے اندر جو عیمہ اکرام ہیں خطبہ اکرام ہیں وہ اعتدال کے ساتھ خطبہ دیا کرتے ہیں لیکن بھارہ لازوی کام بہت سے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ مسجد اقصہ کشمیر فلسطین اور اسی طرح سے دیگر جو مسلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں شاید خطیب بات نہیں کرتے ہیں اس لئے بہت سے لوگ جذباتی ہو کر حملے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بھارہال اس واقعے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں کیونکہ حرم شریف ایک پرامن جگہ ہے یہاں پر کسی کو نہ تو قتل کیا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کسی کو گالی دیا سکتی ہے کسی پر حملہ کیا سکتے ہیں کسی پر ظلم کیا سکتے ہیں جو بھی معاملات ہوں وہ حرم شریف سے باہر کیا سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر اسے ایک پرامن جگہ قرار دیا گیا ہے اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں مسجد اقصہ کے خطیب پر جو حملہ ہوئے ہیں ناظرین کام مسجد اقصہ کے خطیب نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ان کا نام مفتی احمد حسین ہے اور یہ دوہزار چھے سے مسجد اقصہ کے اندر خطابت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور انہیں مفتی آزم فلسطین بھی کہا جاتا ہے اور یہ مسجد اقصہ کے تمام اداروں کے ہیڈ بھی ہیں چیف بھی ہیں تو مفتی حسین یہ خطبہ دے رہے تھے کہ دوران خطبہ انہوں نے جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس ان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ محمود عباس کی کوششوں سے غاصب سہیونیوں نے ہتیار ڈال دیئے ہیں سرڈر کر دیئے ہیں اور جنگ ہار کر قبضہ چھوڑ دیئے ہیں حملے بند کر دیئے ہیں تو بار بار یہ محمود عباس کی حکومت کو سرہ رہے تھے انہیں اپریشیٹ اور انہیں دادیں دے رہے تھے کہ ایسے میں خطبے کے دوران بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگیں جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہوگے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ آپ مفتی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں محمود عباس ہے جو ویسٹ بینک کے اندر حکومت کے سربراہ ہیں ان کو تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں داد دے رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو غاصب اسرائیلیوں کو سرنڈر ہونے پر مجبور کیا لیکن جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے لڑائی لڑی اور جن لوگوں نے اسرائیل کے اسرائیل کو ناکوچنے چھپوایا اور اسرائیل کو تباہی سے دوچار کیا ان لوگوں کا آپ نام کیوں نہیں لے رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان سب نوجوانوں نے مفتی حسین سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو حماس کے لوگ ہیں جو حماس کے مجاہدین ہیں جن میں ان کے بڑے بڑے لیڈر اور کمانڈر بھی شہید ہوئے ہیں ان کو آپ داد دیں ان کو خراج تحسین پیش کریں ان کا نام خطبے کے اندر آپ لیں اور اسی طرح سے حماس کے علاوہ جو دیگر تنظیمیں ہیں مسلح تنظیمیں ہیں جنہوں نے جہاد لڑا غزہ سے حملے کیے اسرائیل کے خلافے مزائل داغے آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں تو بنیادی طور پر مسجد اقصہ کے خطیب سے یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ صرف محمود عباس کو کریڈٹ دے رہے ہیں جبکہ حماس کے لوگ جنہوں نے اس جنگ کے اندر اصل کردار رول پلے کیا ان کا آپ نام تک نہیں لے رہے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ مشتعل ہو گئے اور ان لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ مفتی حسین آپ کا حق نہیں بنتا یہاں ممبر پر بیٹھنے کا آپ یہاں سے نکل جائیں باہر بھاگیں آپ کا ہم خطبہ نہیں سنیں گے اور خطبہ نہیں دینے دیں گے ناظرین کام اس کی ویڈیو بھی پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسجد اقصہ کے خطیب کو اس وجہ سے روکا جا رہا ہے باہر نکالا جا رہا ہے کہ وہ حماس کو کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں ناظرین کام یقینا یہ مفتی حسین کی یہ ایک بلکل غفلت بھی تھی اور یہ ان کی زیادتی بھی تھی کہ انہوں نے حماس کے لوگوں کو اور دیگر جو مجاہدین کی تنظیمیں ہیں ان کو کریڈٹ دینے سے انکار کیا یا ان کا نام تک نہیں لیا اس واقعے کے بعد اگرچہ یہ خطبہ مکمل ہوا اور جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے مفتی حسین تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا اگرچہ لوگوں کا بہت سے لوگ جو مشتہل تھے وہ اگر مفتی حسین تک پہنچ جاتے تو ان کو مارتے پیٹھتے تو حالات اور زیادہ بگر سکتے تھے لیکن بھارہ ناظرین کام معاملات کو سنبھال لیا گیا ناظرین کام یہ واقعہ پوری دنیا کے اندر ویڈیو کی شکل میں وائرل بھی ہوا بہت سے لوگوں نے کہا کہ مسجد اقصہ کے اندر ہے مسجد کے اندر اس طرح کی حرکت کرنا کہ جس سے اشتعال پیدا ہو یا جس سے ایک طرح کا حجوم ہو اور آوازیں بلند ہو یہ درست عمل نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر عرب دنیا اور دیگر مسلمان مالک سے لوگوں نے رائے دی ہے کہ مفتی حسین اگر غلطی کرتے ہیں تو اگر انہیں نہ روکا جائے تو پھر کیا کیا جائے تو اس لیے جو لوگوں نے یہ کام کیا ہے بلکل درست کیا ہے اور یہ لوگ دراصل جو فیصلہ کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں امتوں کے کچھ نہیں کر سکے ہیں نہ تو وہ آج تک اپنی کوئی مضبوط فورس بنا سکے ہیں نہ وہ اپنی مضبوط پولیس بنا سکے ہیں نہ وہ اپنے ایسے ادارے بنا سکے ہیں ہتیار خرید سکے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسٹریل کے سہیونیوں کا مقابلہ کیا جائے جبکہ اس کے مقابلے میں ہماس کے لوگیں اگرچہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور ان کے پاس علاقہ بھی بہت تھوڑا سا ہے لیکن وہ ہتیاروں میں ٹکنولوجی میں اور لڑائی میں اڈوانس ہو چکے ہیں تو لہٰذا محمود عباس کو بھی اقتدار کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے جو اصل جو بہادر لوگ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے مفتی حسین کے حوالے سے ناظرکام یہ بھی مشہور ہے کہ یہ محمود عباس کے بہت قریب ہیں یہ محمود عباس کی بڑی تعریفیں بھی کرتے رہے ہیں ان سے پہلے شیخ اکرمہ سبری مسجد اقصہ کے خطیب آزم اور مفتی آزم ہوا کرتے تھے لیکن ان کو صرف اس وجہ سے محمود عباس نے عہدے سے ہٹا دیا کہ وہ حکومت کے خلاف عوام میں زیادہ انفلونس حاصل کرتے جا رہے تھے شیخ اکرمہ سبری دنیا کے اندر ایک موزس مفتی کے طور پر جانے جاتے ہیں جو فلسطین کی ہر جہادی تنظیم کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں تو اس واقعے سے ناظر اکام یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ جو بھی شخص کسی بھی جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان کو اگر خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرنے سے باز رہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا اور ناظر اکام درباری ملاؤں کا اگر کوئی شخص کردار ادا کرے گا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو مفتی حسین کا ہوا ہے اگرچہ ناظر اکام ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور وہ بہت بڑے شخص ہیں اور وہ سہیونی کے حوالے سے باتچیت کرتے رہتے ہیں لیکن اس واقعے میں چونکہ انہوں نے زیادتی کی اس وجہ سے لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا پھالا ناظر اکام ایک ہی وقت کے اندر مسجد اقصہ کے اندر اور مسجد الحرام کے اندر مکہ مکرمہ میں یہ دو واقعات ہوئے ہیں ان دو واقعات پر مسجد الحرام کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی وجہ سامنے نہیں آئی لیکن بہرحال مسجد اقصہ کی وجوہات سامنے آئی ہیں تو مسجد اقصہ کے خطیبوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا تمام لوگوں کو ساتھ دے کر چلنا ہوگا اور تمام مسلمانوں کو جو اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے خلاف لڑنے والوں کو اپریشیٹ کرنا ہوگا داد دینی ہوگی اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا سب کی بات کرنا ہوگی اس ویڈیو کے حوالے سے نازم کام آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ